اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھک ٹاگ ہوں گے دوستو سعودی حکومت نے سعودی عرب میں کرفیو اور لاکڈاؤن میں انتہائی نرمی اور اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے اور سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ 21 جون سے سعودی عرب واپس اسی کنڈیشن میں آ جائے گا جیسا کہ وہ عالمی وبا کرونا وائرس پھیلنے سے پہلے تھا دوستو تفصیلات جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون یعنی کہ گنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں دوستو تفصیلات کے مطابق سعودی عرب سے دو اچھی خبریں آئی ہیں پہلی خبر سعودی عرب کے ٹورسٹ ویزا کے بارے میں ہے سعودی محکمہ جوازات نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ ٹورسٹ ویزا پر سعودی عرب آئے تھے اور ان کے ویزے اب ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہونے والے ہیں تو ایسے تمام افراد کے ٹورسٹ ویزوں میں تین ماہ تک کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے واضح رہے کہ سعودی عرب کے ٹورسٹ ویزا میں تین ماہ کی اس ایکسٹینشن کے لیے کہیں پر اپلائی نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی اس کی کوئی فیس ادا کرنی پڑے گی بلکہ یہ ایکسٹینشن آٹومیٹک دی جا رہی ہے اور دوستو سعودی عرب کے حوالے سے دوسری اچھی خبر انتہائی اہم ہے اور وہ خبر ہے سعودی عرب میں کرفیو اور لاکڈاؤن میں نرمی اور اس کے خاتمے کے حوالے سے سعودی وزیر احمد بن سلمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ دو ماہ کی بندش کے بعد سعودی عرب میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کو واپس معمول پر لایا جائے دوستو سعودی حکومت نے کرفیو اور لاکڈاؤن میں نرمی کے لیے تین مرحل کا اعلان کیا ہے یعنی تین مرحلوں میں سٹیپ بائی سٹیپ سعودی عرب میں کرفیو اور لاکڈاؤن کو کم اور پھر ختم کیا جائے گا پہلا مرحلہ 28 سے 30 مئی تک اور دوسرا مرحلہ 31 مئی سے 20 جون تک جبکہ تیسرا اور آخری مرحلہ 21 جون سے سٹارٹ ہوگا اور سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ 21 جون سے سعودی عرب واپس اسی کنڈیشن میں آ جائے گا جیسا کہ وہ عالمی وبا کرونا وائرس پھیلنے سے پہلے تھا تہم احتیاطی تدابیر پر اس کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہے گا اب اگر بات کریں کرفیو اور لاکڈاؤن میں نرمی کے ان تین مراحل کی کہ ان تین مراحل میں کیسے کرفیو اور لاکڈاؤن میں نرمی کی جائے گی تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں یعنی 28 مئی سے 30 مئی کے دوران کرفیو اور لاکڈاؤن میں اس حد تک نرمی کی جائے گی کہ پرائیوٹ گاڑیوں میں صبح 6 سے شام 3 بجے تک مکہ مکرمہ کے علاوہ سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں سفر کی اجازت ہوگی اس میں مکہ مکرمہ شامل نہیں ہے اور مکہ شہر میں جو پبندیاں لگی ہوئی ہیں وہ برقرار رہیں گی اس کے علاوہ معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کی بھی اجازت ہوگی شاپنگ مال اور دکانے وغیرہ کھلی رہیں گی لیکن ایسے کاروبار جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھی جا سکتی مثلا کہ باربر شاپ یعنی نائکی دکانے اور سینماز وغیرہ بدستور بند ہی رہیں گے ان کو کھولے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے بعد اکتیس مئی سے بیس جون تک دوسرا مرحلہ شروع ہوگا دوسرے مرحلے میں سعودی عرب میں کرفیو اور لاکڈون میں مزید نرمی کی جائے گی دوسرے مرحلے میں سعودی عرب میں صبح چھ بجے سے لے کر شام آٹھ بجے تک کرفیو اور لاکڈون میں نرمی رہے گی اور نکلو حرکت اور آنے جانے کی مکمل آزادی ہوگی اور زیادہ تر پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھول دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ تمام اجتماعی عبادات اور جمعہ کی نماز کی بھی اجازت دے دی جائے گی لیکن دوسرے مرحلے کی اس نرمی کا اطلاق بھی مکہ مکرمہ پر نہیں ہوگا اس مرحلے میں تمام سرکاری اور پرائیوٹ ملازمین کو ڈیوٹی پر جانے کی اجازت دے دی جائے گی بشرتے کے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت برقرار رہے اس دوسرے مرحلے میں اکتیس مئی سے سعودی عرب میں ڈومسٹک فلائٹس بھی شروع کر دی جائیں گی جو کہ ابتدائی طور پر سعودی عرب کے گیارہ ائرپورٹ سے شروع کی جائیں گی اور آگے چل کر سعودی عرب کے تمام ائرپورٹ سے ڈومسٹک فلائٹس شروع کر دی جائیں گی اکتیس مئی سے بیس جون تک کے اس دوسرے مرحلے میں زیادہ تر کاروباری سرگرمیاں بھی بحال ہو جائیں گی لیکن یہ بات واضح رہے کہ کرفیو اور لاکڈون میں اس نرمی کا اطلاق مکہ مکرمہ پر نہیں ہوگا اور حج اور عمرہ کا سلسلہ بند ہی رہے گا دوستو حج اور عمرہ پھر سے شروع کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا حج ہوگا یا کہ نہیں ہوگا یا عمرہ کب سے شروع ہوگا اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی تو دوستو یہ تھی سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات اور اپ ڈیٹس اس حوالے سے جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو اس کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگلی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ